السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات کھانے کے بعد میں آپ کا ایک دفعہ پھر اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد کسی بھی تعریف کے محتاج بالکل بھی نہیں ہے اکبال کا وہ شیئر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ڈاکٹر اسرار احمد پر پورا اترتا ہے آپ نے اپنی طالب علمی میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیں گے اسی سلسلے میں آپ نے انجمن خدامن قرآن اور تنظیم اسلامی جیسی جماعتوں کی بنیاد کی ڈاکٹر اسرار احمد باوجود اپنی علالت کے ڈاکٹر اسرار احمد ابھی ان کے پیر میں موچائے بھی ہے جسے وہ چل بھی نہیں سکتے باوجود اس کے انہوں نے ہماری تعاوت قبول کی اس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشہور ہیں میں ترخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اپنے موضوع دجالیت کی دجالیت کی یلغار پہ گفتگو شروع گیا ہے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالیٰ قالا کما فرد في سورة الكهف اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى النَّرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا وقال عزوجل قُلْ هَلْ نُلَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْفَبُونَ قُلْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبْتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنًا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزْوًا صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقلتا من لسان يفقه قالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم اننا نعوذ بك من فتنة الدجال فاعزنا منها آمین یا رب العالمين معدد حاضرین ومہترم خواتین میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے بہت محنت کی ہے اور میں نے اس کے لیے ایک پریسی لکھ لی ہے جو بہت میری عادت کے خلاف ہے خلاف معبول ہے تو میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں اس پریسی کے مطابق بجائے ایک خطیبانہ جوش و خروش کے ایک کلاس موم لیکچر کے سے انداز میں کچھ چیزیں پڑھ کر اس کی وضاحت کرتا چلا جو ایک تھوڑی سی تصریم میں کر دوں آپ کی وہ شیر جو آپ نے پڑھا تھا انلامہ اقبال کا نہیں ہے وہ مولانا مودودی مرہوم کے ایک بہت قریبی ساتھی ملک رسول اللہ کا عزیز مرہوم کا ہے اصل میں ہمارے ذہنوں پر اقبال اس قدر چھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھا شیر ہو ہماری سمجھ میں آئی نہیں سکتا کہ وہ اقبال کے سوا کسی اور کا ہو سکتا ہے اور یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا بلکہ یہ جو مادبہ ہے دجل اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا اردو میں دجل کے معنی ہے فریب دجالیت کا مطلب ہے ملمہ سازی کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دے یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے یہ دجالیت ہے احادیث نویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ تین اعتبارات سے آیا پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی محصد کے بعد سے دیکھر قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے تیس دجالونہ کذابونہ یہ دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں لَا تَقُومُ سَعَتُوا حَتَّى يُمْعَسَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيمٌ مِن سَلَاسْلِمٌ قُلْهُمْ يَدْعُمُوا اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ یہ مخاری اور مسلم دوروں کی حدیثیں متفق علیہ اس سے اوپر حدیث کا سنت کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سنت کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے خود نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے ملمہ ساز دجال پیدا نہ ہو جائیں تیس کے قریب جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ اُمَّتِ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ اُمَّتِ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ اُمَّتِي اور یہ آپ فرمانے ہیں میری امت میں سے میری امت میں سے قَذَابُونَ سَلَاسُونَ قُلِّهُمْ يَزْعَمُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ وَعَنَا خَاطَبُ النَّبِيِّينَ نَا نَبِيَّ بَعْدِ یہ ابو دعود اور تلمزی کے روایت ہے کہ میری امت میں سے تیس ایسے دجال قاضی کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھے گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں حالانکہ میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے مسیلمہ کا حضاب بہت بڑا اور بہت بڑا نفصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاولہ ایران میں پیدا ہوا غلام احمد قادیانی لارت اللہ علیہما وہ برعامی میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا سرزمین تو پاکستان کی تھی ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں وہ بسری تھا اور اس سے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا احترنبوت کا اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوسرے دجال اکبر ایک بہت بڑا دجال سب سے بڑا دجال المسیح الدجال اس کے بارے میں حدیث ہے مَا بَيْنَا قَلْقِ آدَمَا مَا بَيْنَا قَلْقِ آدَمَا اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبرتار کر دیا ہے یہ ابو تعود ترمزی اور یہ حضرت ابو عبیدت جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیش میں ملتا ہے تیسوا ذکر ملتا ہے یہ جو شخص سے معیر ہے اس کے بعد آپ کے احادیش متعدد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنس سے نجات پانے کے لیے بچنے کے لیے حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کحف کی تلاوت اور اس پر تدمر اور اس پر ظور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہیں یہ چار صحابہ سے یہ احادیش مروی ہیں ابو سعید خضری ابو دردہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح مسلم میں بھی ہے سنن ابی داود میں سنن تربزی میں سنن نسائی میں احمد ابن حبل بے حقی ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے بعض میں یہ ہے کہ سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات بعض میں ہے آخری آیات بعض میں ہے تقنیبا پوری سورت یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا یہ تیسرا پہلو ہے تو یہ تین اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اب آئیے اس دجالیت کی فتنے کا پس منظر کیا ہے قرآن حقیبہ بطارہ کیا جائے اور یہاں پھر خاص طور پر سورہ کحف کا کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کحف کا خاص ایک ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنے دجال سے تو اس پر تندبور کی بہت ضرورت ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ بات آپ کے لئے نہیں ہوگی عجیب ہوگی کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیا بھی ہے یہ ہے اصل دجال کیوں یہ انسان کو اللہ اور اس کے آخرت سے قافل کر لیتی ہے اپنے اندر گم کر لیتی ہے قافل کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے یہ گمشدگی کی حالت جو ہے یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں دریفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے یہاں تاکہ دنیا ہی اس کا محبوب مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے لا محبوب آئلہ لا مطلوب آئلہ لا مقصود آئلہ اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود محبوب بن کر گویا کے بابود بن جاتے ہیں یہ ہے اصل معاملہ ایسی اس دنیا کی رہنقیں اس کی چہل پہل اس کی تعیشات اس کی آسائشیں اس کی چمک دمک اس کی شان اور شوکت اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر درجالیت جو ہے شرین ہو جاتی ہے کشش زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکہ ہو جاتا دیکھ کر یہ دنیا اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکہ ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شاید تو یہی ہے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے اب آئیے سورہ قہم میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے اگر آپ سے اس میں کبھی غور کیا ہو اس کے پہلے رکوبے بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجاری فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے ایک آیت ہے ایک ستون کے معنی تو آخری رکوبے بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے معنی تو پہلے رکوبے آیت میں میں آپ کو سنائی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَا یہ زینت کے لسے کو نوٹ کیجئے ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے زیبائش بنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَبَلَا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے کسی نے بہت اچھا شیئر کہا تھا کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانہ آتا ہے یہ دنیا کی زینت اس کی زیبائش اس کی آرائش آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے اسی کا تعلیم بن جاتا ہے یا یہ کہ اس کے لنے اللہ کی محبت وَالنَّذِينَ عَامَنُوا اَشَبْدُهُمْ بَلِّللَّهُ جو ایمان کی لازمی علامت ہے جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں یہی دو پولز ہیں یا ادھر یا اُدھر تو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کحف کے آخری رکھو میں قُلْحَلْ نُنَبَّئُكُمْ بِلَقْسَرِنَ عَعْمَالَ اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک دن رات کون اپنی سے کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے کون گھٹے میں ہے کون نفعے میں ہے کون کامیابے اور خسارے میں اکثر اکثر سب سے بڑھ کر خسارے میں قُلْحَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلَقْسَرِنَ عَمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وہ لوگ جن کی سعی جن کی بہنج جن کی بھاگ دور جن کی جد و جوت دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہے ظلہ گم ہو جانا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِرُونَ السُّنْعَ اور وہ یہ گمان کر رہے تھے عبدو بہت اچھا کام کر رہے دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج دس رہے پہلے ایک بل ہوتا تھا آج کتنی دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کا کیا میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیرِ آزم ہوں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں وہ یہ سمجھ رہے اَنَّهُمْ جَوْسِرُونَ السُّنْعَ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَعُوا بِي آیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے تمام عامال حبت ہو گئے یعنی کوئی نیکی بھکہ کام کر رہے ہو کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو یتیم خانہ بنا دیا ہو سمجھ دیں ہم نے بڑا نیکی کے کام کیا ہوا ہے حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے عامال حبت ہو گئے حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ان کی کسی عامال کا قیامت کے دن کوئی وضن نہیں ہوگا اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاهِ فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اُلَائِكَ جَدَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِمَا كَفَرُوا اُن کی صلاح جہنم ہوگی اُن کے کفر کے باعث وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُّلِ حُزَوَا اُنہوں نے میری آیات کو امیرے رسولوں کا مذاق بتایا رسولوں نے بتایا تا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے بابر بیشکوش کے عالم دوبارہ میں است تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے جو اپنے اندر اپنے ذلفِ گرہ گیر کا اثیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتی ہے اب یہ تو ہو گیا سورہ قحف کا پہلا رکوع آخر درمیان میں لیکھئے کس قدر خوبصورت آیات آئی ہوں حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی ہے جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مسئلہت کے پہت ان کی بجائے کچھ دو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے جو سردار ہے اپنے قبائل کے ان کی طرح توجہ دیتے تھے یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستتایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا تو ناہتے فرمایا گیا ہے تو ریدو زینت الحیاتی دنیا اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھئے یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوں ان کی مجائے یہ اصحاب زیبائی شہزائی میں زینت اصحاب دولت اصحاب حیثیت کے طرح توجہ نہ کیجئے وَلَا تَعْدُ عَنَا قَانْهُمْ تُرِيدُ اور زینت الحیاتی دنیا اور ایک آگے چل کر فرمایا یہ آٹھوہ نقوہ ساتھوہ نقوہ ہے اَلْمَالُوَ الْبَنُونَ زینت الحیاتِ الدنیا یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے لفظ زینت جو ہے اس طور پر کحف کبر کا زی لفظ ہے اور وہ یہی ہے یہ دنیا کی زینت اور زبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے سوائے دھوکے کی تحتیقے کچھ نہیں ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا لَحْمُ وَلْعِبُ یہ چھے قود کے سوا کچھ نہیں ہے فَلَا تَغَرُونَكُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا وَلَا يَغْرُونَكُمُ الْغُرُورِ دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دوکے میں نہ ڈال دے دوکے میں نہ ڈال دے منافقوں سے کہا گیا وَغَرَسْكُمُ الْعَمَانِيَا إِلَّا جَا عَبُرُ اللَّهِ تو میں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا بھی خواہشات میں فرمایا گیا مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا مردوں کے لئے عورتوں کی محبت اولاد کی محبت اور مالد اولاد کی محبت اور ایک اور بات جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبدا امرتا ہے تو لفظ احتمال کرتا ہے حَتَّى اِذَا عَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيِّنَتْ مزین ہو جاتی ہے اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی قَالَ رَبِّ بِمَا عَوَيْتَنِي لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ سورہ حجر کی آیت ہے اس نے کہا اللہ تُو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اور برانہ نرگاہ کر دیا ہے میں اس کی اولاد کے لئے زمین کو مزین کر دوں گا خُجزوہ بنا دوں گا دلکش بنا دوں گا اس کو وہ کھیج یہ کھیج کر دے گی اپنے دماؤں لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی یہ ہے دن حقیقت پچھلی تین صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے سائنس کا وروج فیزیکل سائنسز کا وروج فتنت کی خابدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف پھر کنٹرول اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے جو نئی نئی اجادات ہیں جو آسائشوں کا سامان ہیں جو سہولتیں ہیں ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ 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 حسین منا کیا اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے اس فتنے کا ایک تاریخی پسمندر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے ہمارا ایمان ہے چند باتیں بہت اہم ہیں جلدی کے ساتھ نوٹ کرتے جائیے یہ ہمارا فلسفہ پورا ہے دین کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عالم امر کو پیدا کیا جس سے متعلق ملائکہ اکرام اور ارواح انسانیہ پھر بگ بینگ اس سے مادی کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا یہ جو عظیم سلسلہ ہے بگ بینگ کے بعد یہ عرب ہا عرب سال کے بعد انسان کی تخلیق پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ جو آج آپ کہتے ہیں کہ ایبولیوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہومو سیپینز بہنر آپ اس فلسفے کو مانے نہ مانے اسے دفع کریں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں مسجودِ ملائک ہیں یہ تمام مخلوق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا ہے تو سائر بات اس میں کسی شک کوش ہوئے گی کچھ جائش نہیں اشترگو المخلوقات ہے اور بتاہ اس سے پہلے ایک اور کرییشن ہوئی تھی جنات کی یہ جو جنات ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے آگ قرآن کہتا ہے بار بار کہا ہے وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ بِنْ نَارِ سَمُونَ آگ اپنے اس مادہ تخلیق کے اعتبار سے انسان کا جو جسدِ حیوانی ہے اس کے مادہ تخلیق سے وہ برتر ہے یہ خاک سے بنائے روح کو اردہ کر دیجئے روح بہت برتر ہے بہت برتر ہے بہت برتر ہے لیکن اگر روح سابدے نہ رہے روح کو ہٹا دے انسان بحثیتِ حیوان جسدِ حیوانی کے اعتبار سے جنات سے بہت کم تر ہے بہت کم تر ہے یہی وجہ ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو اس نے یہی کہا تھا آنا خیرم من ہو خلقتنی من نارین و خلقتہو من تین اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے جو ہے بٹی سے پیدا کیا ہے اب آگے چلیے اس آدم کو خلافتِ عرضی عطا کی گئی نمبر ایک جو خلافتِ عرضی عطا کی گئی تو سارے فرشتوں کو اس کے سامنے جو کہا دیا گیا گویا کہ اس کائنات کے جب کارکنانِ قضاء و قدریں وہی فرشتے ہیں نا ان کو تابع فرمان بنا دیا گیا انسان کے نمبر ایک اور نمبر دو اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لئے میں ایک طویل عصے میں یہ سمجھتا رہا تھا کہ یہ صرف یہ جو ہماری یہ دنیا ہے کیونکہ خلافتِ عرضی دی گئی آدم کو یادا اس دنیا کو اور اس سے متعلق چیزوں کو مستقر کیا گیا لیکن قرآنِ مجید میں مہران رہ گیا سورہ لقبان میں فرمایا گیا اَلْحَمْتَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَقَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کوئی شہر ہے گی اس سے باہر کائنات کی اور اسی دوبارہ فرمایا سورہ جاسیہ میں سَقَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِنْهُ جَمِعَا جَمِعَا کوئی شک نہ رہ جائے تمہیں یہ پوری کائنات یہ در حقیقت انسان کیلئے مسخر کر دی گئی اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو علم عطا کی یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کو سمجھئے اور یہ سورہ بقرہ میں جہاں آدم کی خلافت کا ذکر ہے اور سجدے کا ذکر ہے جوتر حکومے اس کی ابتداء اور اختتاب پر یہ دو علم ہیں اس کائناتِ مادی کے تمام علم آدم کو پوٹنشل لی بالقوہ عطا کر دیئے گا نمبر ایک البتہ یہ بالقوہ پوٹنشل لکھا ہے میں نے یہ وہ ہے جو پھر بعد میں ایکسفورییشن ہوئی ہے اس علم کے حصول کا اپریٹس رکھ دیا گیا یہ ہوا سے خمسہ ہیں اس سے ڈیٹا جمع کرو اس دماغ کے کمپیوٹر سے پروسس کرو اور کائنات کو سمجھو فطرت کی قوتوں کو پہچانو آناسل کو پہچانو یہ علم پوٹنشلی جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہے ایسے ہی وہ یہ پورا عیم دے دیا گیا وہی عیم ہے جو آج پھیل رہا ہے اور اب تو اس کا ایکسپلوشن ہوا ہے پچھل ایک سو سال میں ایکسپلوشن ہوا بات دھمکہ ہوا ہے یہ ہیرو شیمہ کے دھمکے سے کم نہیں ہے جو ایکسپلوشن نالیج کا اس وقت دنیا کے اندر ہے ازدانہ ہی نہیں کوئی انسان جانے نہیں سکتا ہر شعبے کے اندر اتنی بات آگے پڑھ چکی ہے کہ آپ اپنے شعبے کا ہی احسان نہیں کر سکتے کسی ہوا کے کیا کریں گے اور دوسرا علم وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي غُدًا علمِ ہدایت وہی کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ تمہیں معلوم ہے تمہیں کرنا کیا ہے دنیا کو تسخیر کرو لیکن استعمال کاہے کے لئے کرو گے یہ تمہیں ہدایت بتائے گی اس کا غلط استعمال نہ کرنا اس کا غلط استعمال کرو گے تو اے روشنی اتبہ تو برمن بلا شدی تو وہی تمہارا عیم جو ہے تمہارے لئے ہلاکت اور تمہارے لئے بہت بڑا عذاب کا دریہ بن جائے گا اس ایک آنکھ میں اس کو دو آنکھوں سے تعبیر کرتا ہوں اس ایک آنکھ سے دنیا کو سمجھو پہچانو اس کی خابیدہ جو نیچرل فورشز ہیں ان کو سمجھو ان کا اکتشاف کرو پھر ان کو ان پر قبضہ کرو تسلط کرو استعمال کرو یہ سارا کام کرو یہ وہ ایک ایک علم ہے اور دوسری آنکھ جو ریسیف کرتی ہے اس کو آپ دل کی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ دو آنکھیں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ دجالی تہذیب کو کہا گیا یک ششم دجال ایک آنکھ والا ہوگا یہ دو آنکھیں اللہ نے دیتھی انسان کو کہ اس سے یہ کائنات کا علم حاصل کرو اور اس سے اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے کرنا کیا ہے جانا کدھر ہے سلاح کے مستقی پر کیسے چلنا ہے اس کا اختیار کھرو ان دونوں آنکھوں کے کام لیتے ہوئے نو انسانی اب تین نفذ نوٹ کیجئے میرے مادی ذہنی اور تمدنی ترقی کی منزلت ہے کرتی رہی ایک طرف دیکھو سنو نتیجہ نکالو میموری میں رکھ دو مزید دیکھو مزید غور کرو پھر جو نتیجہ نکالو اسے پہلے میموری کے ساتھ تہلی کرو اس سے ایک اور نتیجہ نکلائے گا اسے بھی کرو میموری کے حوالے یہ علم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے مادی علم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اگرچہ اس کی نفتار بہت کم رہی ہے یہ تو صرف جیسا کہ میں نے ارز کیا پچھلے تین سو برس میں نفتار کچھ تیز ہوئی اور ایک سو برس میں ایکسپلویزن ہوا ہے ساتھ زینی ترقی اس پوری کائنات کا احسن ہول فکر سائنس جو ہے وہ تو پیس میل نولیج آپ کو دیتا ہے پوری کائنات وہ سائنس کچھ نہیں بتا دی اب اس کی حقیقت کیا ہے مجود کی حقیقت کیا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں زندگی کی حقیقت کیا ہے موت کی حقیقت کیا ہے علم کی حقیقت کیا ہے اخلاق کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہمارے ذہن کی ترقہ ہیں یہ فلسوفیکل سوشل سائنسز فلسوفیکل سائنسز اور تمتری ترقی کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا پھر ایک قبیرے کا تصور آیا پھر ایک سیٹی سٹیر بنی پھر جو ہے امپارز بننی شروع ہو گئی یہ تبدولیت ہو گئی یہ تیر منزلیں جو ہے انسان تیہ کرتا رہا اور اگر یہی عمل جاری رہتا کہ ایک طرف elements of the nature forces of the nature ان کو غرفتار کریں ان کو استعمال کریں دوسری طرف ہدایت آسمان سے آنے والی reveal knowledge اس کی روشنی میں صراط مستقیب کو دیکھیں اس پر چلے اگر یہ ہوتا رہتا تو ظاہر بات ہے کتنی ہی ترقی ہو جاتی دونوں آنکھیں کھولی رہتی تو کوئی خرابی پیدا دھو کتنی ہی مادنی ترقی ہو جاتی ساتھ و ہدایت والی آنکھ بھی چلتی رہتی چلتی رہتی تو کوئی حرق نہیں تھا اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا نہیں ہوا ہوا ان پر مسخر تھے فرشتے ان پر مسخر تھے وہ پرندوں کی نظام وہ نہیں جانتے تھے ان کے ایک درباری نے کہاں سے ملکہ سباہ کا لاکر جو ہے تخت رکھ لیا ہے بیت المقدس کے حضر یروشنم کے حضر چچ میں یعنی صرف ایک یہ جو ادھر سے ادھر دیکھنے میں طرف اتائن میں یہ سارے کام لیکن ان سب کے ہونے سے یہ عبادی طریقے سے ہم نے جو چیزیں آج حاصل کی ہیں اس سے کہی آگے بڑھ کر حضرت سلیمان کو یہ تسلق جدیہ گیا تھا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جو ان کی دعا سے ظاہر ہے پرودگار مجھے توفیق دے میں شکر کر سکوں تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہے مجھے اور میرے والدین پر جو یہ نہ بات کی میں ان کا شکر نہ کر سکتی اور مجھے نیک عمل کی تفیق دے میرا دماغ پھر نہ جائے میرے اندر کوئی تمرد اور شیطلت پیدا نہ ہو جائے کوئی تکبر یہ پیدا نہ ہو تمرد پیدا نہ ہو جائے مجھے بہت محفوظ رکھتے ہیں یہ اگر چلتا رہتا چلتا رہتا تو کوئی فتنہ نہیں تھا لیکن آج سے لگ بھگ ساڑھے تین ہزار سال قبل ایک واقعہ ظہور میں آیا ہے اور وہ کیا ہے اللہ نے پوری نوع انسانی میں سے ایک قوم کو چن لیا نحاز ذہین و فتین قوم نسل عابد نسل عبراہیم سے نسل یاقوب سے قرآن مجید میں آیا ہے اختر نہ ہوں ولا علم ہم نے چنا تھا انہیں اپنے علم کی بنیاد پر اور دو مرتبہ سورہ بقرہ میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتَكُمْ لَلْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی سورہ بقرہ کے چھڑے رکو کی دوسری آیت بھی یہ ہے پندلے رکو کی دوسری آیت بھی یہ ہے یہ حضرت موسیٰ کے امت ہی بنائے گئے انہیں تورات دی گئی انہیں شریعت دی گئی اور انہیں گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت امام الناس بنا دیا گیا ان کا جو ہے ایک سمجھئے ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ تو دو عروج اور دو زوال اب عمر بودو نہیں ہے اس وقت پہلا عروج ناؤد سلیمان تالوت کے دور حکومت پہلا زوال اس سیرجنز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کی تباہی نبوکیڈ نیزر کے ہاتھوں ایمپرر آف بیبلونیا یہودہ کی تباہی دوسرا عروج مقابی پاور اور دوسرا زوال پہلے یونانی پھر رومی ان کے ہاتھوں ظلت اور محکومی اور غلامی لیکن آج سے دو ہزار سال قبل انہوں نے ایک عظیم ترین جرم کیا قتل اور قتل بھی اللہ کے جنیل قدر پیغمبر کا قتل کرنے پر قبر کسی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے دو ہزار سال پہلے کا واقعہ آئی ہے آپ اپنے ذہر میں یہ کنالوجی جو ہے دینی حقائق کے یہ ترتیب زمانی اپنے ذہر میں رکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول جلیل قدر پیغمبر بہت بڑی آیات آیات الہیہ پوری شخصیت ہی آیات پر کس تبیل ہے موجزات پر کس تبیل ہے انہوں نے سولی چڑھوانے کی اپنی حد تک تو انہوں نے سولی چڑھوانے کیا یہ بات دوسریہ اللہ نے چاہ کیا کہ انہیں اٹھا لیا اور ان کی جگہ اب آج ہمیں معلوم ہے کہ جس ہواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا اس ہی کو سولی چڑھوانا ہے اور یہ انجیلِ برنباس میں موجود ہے کہیں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے انجیلیم برنابے اس نے غضاحت کی ہے ساری اور میں سنوچنا وہ صحیح بلکل کی نتیجہ یہ ہوا یہ جو ہے نتیجہ آپ نوٹ کیجئے یہ اہم نتیجہ ہے جس کے لئے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دن کے بعد سے داندہ درگاہ ہوئے ملعون قرار پائے مغذوبِ علیہم قرار پائے اور ایول شر اس کا سب سے بڑے ایجنٹ اور ازازیل ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے اس کے بعد سے دنیا میں جو شر آ رہا اسٹبائی اس کا جواب تریس کریں گے تو آپ کو جا کر یہ ہوت تکول کا صنعہ بلے گا پورا فکر کی گمراہی ہیں عمل کی گمراہی ہیں اخلاقی گمراہی ہیں تمام کا جو ہے سرہ وہ بد اسرائیل وہ یہودی اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طور پر سوری پر چڑھوا کر انہیں جو جرم عصیم کیا ہے یہ اس کی صدا ہے کہ جو صدا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے ملی ہے یہاں تک کہ آج سے ستنہ سو سال قبل یہاں تک کہ آج سے ساڑھے سے اٹھارہ سو سال قبل ستر عیسوی میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے چاریس برس بات ٹائٹس روبی نے ان کا قتل عام کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوا یروشلم نے ایک لاکھ تیتیس ہزار ایک دن سڑھ سٹھ ہزار قیدی بنائے گئے تمام عورتوں کو خاص طور پر جوان عورتوں کو محفوظ کر لیا اپنی روڑیوں کی حسیت سے حیکل سلمانی جو پہلے جو ہیڈبو کا ڈرزن نے برباد کیا تھا پھر دوبارہ بنایا گیا تو اب ٹائٹس نے اس کو برباد کیا آج تک برباد پڑا ہوا ہے وہ ان کے خانہ کعبہ ہے جو سمجھ یہ کہ سن ستر عیسوی سے برباد ہوا پڑا ہوا ہے صرف ایک دیوار ہے ویسٹرن وال وہ انٹیکٹ ہے جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں رونے کے لیے باطم کے لیے وہاں جاتے ہیں سر پوڑتے ہیں اپنا روتے ہیں تاورات پڑھتے ہیں وہ ہے نشانی صرف اس ٹیمپل کی وہ ٹیمپل کہتے ہیں ہم جو مسجد کہیں گے اسے حضرت سلمان نے جسے بنایا وہ مسجد تھی اس کے بعد تعبیر ہوا پکابی دور میں مسجد تھی لیکن وہ گری پڑی ہے اور اس دن سے ان کو نکال دیا گیا فلسطین سے باہر نکل جاؤ ڈائسپورہ شروع ہو گیا پوری دنیا کے اندر منتشک جہاں سینگ سمائے باگ جاؤ فلسطین میں تمہارے کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت جو رومن سے وہ بھی انہیں ستاتے تھے پرسیکیوٹ کرتے تھے حضرت حیث آرہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں یہ پرسیکیوٹ کرتے تھے لیکن آج سے سترہ سو سال قبل یعنی سنگ تین سو کچھ میں اس وی میں کونسٹنٹائن دی امپرر آف روم جب اس نے عیسائیت قبول کی ہے پوری سلطنقت رومہ جو ہے وہ عیسائی ہو گئی پورا یورپ عیسائی ہو گئی ہے اس کے بعد سے ان کے اوپر جو بار پڑھنی شروع ہوئی ہے موسٹ پرسیکیوٹیڈ پیپل آنڈی سرشن آف ڈی ارٹھ خاص قابل یورپ میں یورپ انتہائی ان سے نفرت شہروں میں داخلے کی پابندی باہر رو گھٹوز کے اندر شہر میں آنے کے لیے جیسے کہ کبھی دو گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے کہ یہ لگا ہوا ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں خلافت کا نظام خائق دیا یہ حضرت دعوت کی حکومت جو ہے کسی انسانی جدوجود کے نتجے میں نہیں تھی وہ ایک واقعہ تھا اچانک جو ہوا ہے یہ جو خلافت دی گئی تھی آدم کو اس کا پہلا ظہور وہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اور کتنے بڑے رقبے پر خلافت الہی کا نظام خائق ہوا ہے اور یہ جس تیزی کے ساتھ یہ بات بڑھ رہی تھی نوٹ کر لیجئے پوری دنیا اسی وقت خلافت کے تحت آ جاتی ہے لیکن وہی یہ ہوگی ان میں کہ ایک شخص عبداللہ ابن سوا سامنے آتا ہے اسلام کا لبادہ اوڑتا ہے انٹرنل سیموٹاج کرتا ہے آپس میں لڑاتا ہے قبائلی اسمیتوں کو بھڑکاتا ہے حضرت علی کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے خلافت کا حق جو ہے بنو حاشم کا قرار دیتا ہے الفتنت الکبرہ حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں پھر چار برس تک جنگ خانہ جنگی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کے تلواروں اور تینوں سے ختم ہو گئے ہیں تو وہ جو سلاب جو تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سلاب جو ہے رک گیا اور گویا کہ اس پورے معاملے کا ڈراب سین جو ہے ذرا مؤخر ہو گیا کہ پورے قرآن عرصی پر اللہ کا دین آئے اور نظام خلافت خائم لیکن یہی سے تاریخ نے ایک اور موڑ بڑا میں اب ذرا جلدی میں پڑھنے کی بجائے میں بس اپنے انوانات دے کر بات پوری کرتا ہوں اور وہ تاریخ کیا تھی حضور کے انتقال کے اسی برس بعد ہی مسلمان اندلس میں داخل ہوئے اس وقت ہسپانیاں میں انتہائی ان پر تشمد تھا اس لیے انہوں نے عربوں کی بدد کی کہ ہسپانیاں کو فتح دشمن کا دشمن اپنا دوست ہو جاتا ہے لہذا عربوں نے ان کو سمجھا اپنا محسن اپنے سر پر بٹھایا انہیں اس قدر اسائشیں دی اتنا سکون دیا اتنا اتبینان دیا اتنی حیثیت دی یہاں تا کہ ایک وقت میں ہسپانیاں کی سلطنت کا وزیر آدم یہ ہو دی تھا آپ حیرار ہوئے اگر آپ کے علمے پہلے بات نہ آئی اور بنگوریون نے یہ کہا ہے مسلم سپین was the golden era of our diaspora یہ diaspora جو تھا جو سن ستر عیسفی سے شروع ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ختم تو ہوا ہے انیس سترہ میں آ کر بالفورڈ الیکنریشن کے بعد اس پورے عرصے کے دوران مسلم سپین was the golden era of our diaspora اس diaspora میں یہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جبکہ ہسپانیاں کی یونیورسٹیز سے علم کے دریاں بہ رہے تھے تلیطلا ٹونیڈو کورڈوہ قرطبہ ویلنڈا گرناتا آ رہے تھے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوان آ کر پڑھتے تھے یہاں علوم یورپ ڈاک جس میں تھا سائنس پڑھنی حرام مذہب فلسفہ پڑھنا حرام کہیں سائنس کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیے جائے گا فلسفہ کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیے جائے گا اور زندہ جلا دیے جاؤ گے جو پڑھنے والے ہو گے لیکن اس دور میں جبکہ انتہائی استبداد تھا مذہبی پوپ کا یہ جو ہوائیں چلنی شروع ہوئی مغرب سے ہسپانیہ سے اور اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر علم اور حکمت کے موطی پہنچے ایک واشن خیالی کا دور یورپ میں آیا اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں اٹھیں تحریک احیاب علوم نونیسنس اور تحریک اصلاح مذہب ریفورمیشن جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنگ مذہب پیدا ہوا اب یہاں میں ذرا اس کو چھوٹا کر رہا ہوں معاملے کو اچھا شکریہ اصل میں جو کچھ کر رہے تھے عرب جو بھجیزیں پھیلا رہے تھے اس میں یہ یہودی بیٹھا ہوا اس ہسپانیہ میں کچھ چیزیں مزید شامل کر کے ان عیسائی نوجوانوں کے ذریعے سے عیسائی ممالک میں پھولا پھیلا رہے تھے اسلام نے کہاہ حریت آزادی انسان انسان کا غلام نہیں صرف اللہ کے غلام ہے حاکم اللہ ہے اور کوئی نہیں انہوں نے کہا آزادی مادر پدر آزادی اللہ سے بھی آزادی شریعت سے بھی آزادی جو موں میں آئے بکنے کی آزادی اظہار خیال کی آزادی فکر کی آزادی اس آزادی کو بڑھایا اسلام نے مسابات سے کہا ہے ہر انسان برابر ہے کوئی اوچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوالا کوئی ادنا نہیں یہاں تک کہ عورت اور مرد کے درمیان میں بھی جان دیجئے کوئی اوچائی نیچائی کا فرق نہیں ہے As human beings, they are absolutely equal. یہ انتظامی معاملہ ہے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے اور ایک دروازے پر کھڑا ہوا جو ہے وہ اس کا دربان ہے. انتظامی اعتمار سے برابر نہیں ہے. As human beings, they are equal. تو گھر کے ادارے میں مرد و حاکم ہیں, حکمران ہیں, عورت وزیر ہیں. لیکن یہ ہے کہ As human beings, they are equal, absolutely. They share the dignity, an honor. انہوں نے اسے بنایا مکمل مساوات. نتیجہ, women live, عورت کی آزادی. نتیجہ, خاندان کی بربادی اور تباہی. پورا معاملہ, set up, social stuff. تحریب ختم ہو گئے. یہ سارا کام کون کر رہے تھے? یہودی بیٹھے کر رہے تھے. عیسائیت سے انتقام لینے کے لئے. یہ سارے جو ہیں کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. یہ جو علم کے اور حکمت کے اور روشنی کے جو دریا چل رہے تھے. ہسپانیہ یونیورسٹی سے ان میں شامل کی جا رہی تھے یہ چیزیں. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جب سوڑوی صدی کی پندروی صدی کے اختتاب اور سوڑوی صدی کے شروع میں ہسپانیہ سے مسلمان نکال دئیے گئے تو پھر اس کے بعد تو اس پوری تحریک رنیسنس اور اس لائے مذہب اس کی قیادت بالکلیہ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں آگئی ہے. نتیجہ تن پروٹیسٹیڈ مذہب پیدا ہوا بغاوت ہوئی کوپ پوپ سے اور وہ پروٹیسٹیڈز جو ہے وہ یہودیوں کے آلہ کار بن گئے نتیجہ تن یہ سارا جو ہے انہوں نے کیلون کے ذریعے سے سود کو جائز کروایا جو کہ پوپ کی حکومت جب تک تھی سود یوجری ایز ویلی ایز کبرشنل انٹریس دونوں بینڈ تھے حرام تھے عیسائیت میں حرام ہے یہودیت میں حرام ہے اسلام میں حرام ہے انہوں نے اس کی آزادی لی پھر بینکنگ کا نظام بنایا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا کنٹرول یورپ کا حاصل کیا اس کے علاوہ جب سائنس بڑھی ہے سائنس جب بڑھی ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں اب اناسر فطرت پر آپ کے گرفت ہے آپ بیچرل فورسز جو ہے فورسز وہ آپ نے گرفت بھی لے لی ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے آج انسان وہ جو کچھ آدیس میں کہا گیا ہے دجالِ آزم کے لیے دجالِ آزم وہ میں آپ کو گنواتا ہوں وہ در حقیقت وہ ہے اسی پوری سائنسی ترقی کا مصر جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے حدیث سنیے لَا تَلَا وَقَرْيَدِنَّا حَبِتَهَا فِي أَرْبَعِينَ الْلَحَ دجالِ اکبر کسی ایک بستی کو نہیں چھوڑے گا پوری دنیا میں گھوم جائے گا صرف چالیس دنوں میں فاصلے ختم ہو جائیں گے یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا جو گڑا ہوگا اس کی جو سواری ہوگی اس کے دو کانوں کے درمیان اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا آج کا ہوای جاز ہے اس کی سواری اس سے گڑا جو کہا گیا ہے اس کی سواری کا ایک قدم اگر ہوگا تو جتنی دیر میں کہ تم لے ایک دن رات میں جو آئے تم شفر تیہ کرتے ہو پھر جب وہ بات کرے گا انسانوں سے خطاب کرے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب سنیں گے عراج سن رہے ہیں چاہ آپ امریکہ میں ہونے والی تقریب نہیں سن رہے ہیں چاہ آپ اور پوری دنیا کی کسی اور کونے کے اندر ہونے والا واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح فرمایا کہ سخرت نہو انہار الارض و آس آ رہا اس کے لئے زمین کے تمام جو دریاں ہیں مسطر کر دی جائے گا انہیں حکم دے گا اور وہ بہیں گے آسمان کو حکم دے گا یا مرو سما فتم ترک والارض فتم بتو آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا اس سے جو ہے نباتات ابرے گی وَيَمُرُوا بِالْخَرِبَتِ فَيَقُولُوا اَخْرِجِ قُنُودَا كَ اور وہ بِلِقُرِ بنجر زمین پر سے گدرے گا اور حکم دے گا نکالو اپنے خزانے اور وہاں لہلہ ہاتے ہوئے ٹھین پیدا ہو جائیں گے آج ہو رہا ہے جسینا نبا عرب میں ہو رہا ہے آپ جا کر کہیں اگر ابو زابی کی ایک اور سے شہر تک جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دونوں طرح معلوم ہوتا ہے تو بہت اس قدر عمضہ جو ہے باغ ہے کچھ بھی نہیں وہ تھوڑے تھوڑے فاسدیں رکھیں باقی سارا سہرہ ہے دیل سے لیکن ہے سب کچھ ہو رہا ہے اسی طریقے سے وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دے گا مردہ کو زندہ کرے گا آج کلوننگ ہو رہی ہے ایک آدمی کو چیر کر دونوں ٹکڑے کرے گا پھر انہیں جوڑ دے گا سرجری ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس انتہا کو پہنچ جائے مردوں سے مقالمہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے قبضے میں آ جائے گی جو آج انسان کے قبضے میں رفتہ 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 آ رہی ہے یا یوں سمجھئے جو چیزیں حضرت عیسیٰ کو موجزے کے طور پر دی گئی تھی وہ چیزیں آج سائنٹیفک ترقی کے ذریعے سے انسان میں حاصل کرے گا اور اصل میں یہی دجالیت ہے نتیجہ کیا نکلے گا فَوَلَّهِ اِنَّ الْرَجُلَ يَعْتِيهِ وَاِيَهُوَ يَعْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنُ فَيَدْتَبِعُهَا فَوِهِ شُبْحَات خدا کی قسم کو شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سبجے گا کہ وہ مومن ہے لیکن اس کے بعد اس کے در وہ شبھات پیدا کر دے گا وہ کہ اس کی پیر بھی کرے گا اس کے پیسے چلا جائے گا اور اس میں سب سے پہلے بروایا گیا ہے سب سے کثیر تعداد میں جو اس کے پیچھے نکلے گی وہ خواتین ہوگی ویمن لب اتنا خوشدوان آرہا ہے جو لگایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر جس نے مغربی تحزیب کو سڈاس بنا دیا مغربی تحزیب وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تحزیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی تو واقعہ یہ کہ وہ خودکشی کر چکی ہے تحزیب کہاں ہے آپ سوچئے کہ لندن نے کہا تھا اپنے آخری جو اس کی state of the union address تھا آخری کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی born without any wedlock وہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہمارے باپ کا نام کیا ہے باپ کا نام ہم نہیں جانتے ہیں انہوں نے basic جو forms ہوتے ہیں آپ کسی بچے کو لے کر جاتے ہیں سکول میں داخل کرانے کے لئے فارکور کرتے ہیں اس کا نام اس کے باپ کا نام وہ باپ کا نام کا خانہ نکال دیا اور میں معلوم نہیں وہ قوم they are living together not married اور بچے ہو رہے homosexuality وہ جو کہا تھا شیطان نے میں انسانوں کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيُّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ اللَّهِ کا خَلْقَ اللَّهِ کی تخلیق کو بدل دیں گے اللہ نے مرد اور عورت بنائے تھے اللہ کی تخلیق کا نساب یہ تھا آج homosexuality اور اس کے باپ یہ homosexual marriages یہ ساری تباہی جو ہو رہی ہے یہ سب در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں اس پورے ساری ترقی سائیٹیفک ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو انسان کو قواہ طبیعہ پر اور فطریہ پر قوت حاصل ہوئی ہے اور چونکہ دوسری آنکھ بند ہیں پوپ کے دباؤ کی وجہ سے مذہب سے نفرت پیدا ہوئی لہذا ریفورمیشن اور جو اس کے علاوہ جو رینایسنس تھا دونوں کی تہمیں مذہب سے دشمنی تحصیل تحصیل موجود تھی نتیجہ کیا نکلا ہے آج تین نتیجے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں پلیس انفرادی سطح پر نتیجہ کیا نکلا ہے دنیا ہی محبوب ہے مطلوب ہے مقصود ہے اور فکری سطح پر آج جو ٹھوس چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہیں جن کو کہ آپ دیکھ سکیں چک سکیں سن سکیں چک سکیں ناب سکیں توڑ سکیں اہمیت ان کی ہے خدا کی بجائے کائنات کی توجہ حیات اخربی نہیں حیات دنیا کیا پتا ہے کیا نہیں ہے حیات اخربی ہے کیا پتا چلو ہو بھی تو یہ تو ہے نا اسے درست کرو روح کی بجائے جسم جسم تو ہے روح کی اس بلا کا نام ہے بھی کہ نہیں ہے کیا پتا ہمارے تو بہت سے جو دینی مفقرین ہیں وہ نہیں مانتے کہ روح کا کوئی علیدہ وجود ہے جسد حیوانی کے علیدہ ہے کچھ ہے نہیں کوئی نہیں مانتے بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن یہ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور جس میں کہتے ہیں وہ کہ میں نے اصادق المسلوق نے مجھے بتایا کہ جنین جو ہے عمرہ مادر کے اندر چار مہینے تک وہ دوتفہ اور مزنا وغیرہ رہتا ہے اس کے بعد سم یرسل الملک فیون فغفیر روح پھر بھیجا جاتا ہے فرشتہ جو اس کے در روح پھوکتا ہے روح تو علیدش ہے ورنہ وہ فیٹس جو ہے اس سے پہلے بھی حیوان تو تھا زندہ تو تھا تو اس اعتبار سے ان تین چیزوں پر سے توجہ ہٹی ساری توجہ کائنات پر ساری توجہ حیات دنیاوی پر ساری توجہ جسم پر نتیجہ نفی اور اب آئیے استباعی سطح پر اورڈس نوو سکلورم یونیورسل سکلر آرڈر اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ریاستی معاملات سے تاریخ انسانی میں اتنی بغاوت اللہ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا سب سے بڑی بغاوت ایک اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے اللہ بھی مان لی بس اس کے نائبین ہیں کوئی اس کے لادلے ہیں اس کے پیارے ہیں اس کے محبوب ہیں ان کی شفاق مان لے گا بس یہی تھا نو اللہ کا انکار معاصل اللہ مہادیو ایک رہا ہمیشہ دیویاں دیوتاں بے شمار بڑے دیسے گوڈ ایک امری پورٹنٹ امری شیئنٹ امری پریزنٹ ہاں گوڈز اللہ ایک آلہا بہت سے یہ تھا سارا کچھ اللہ کی دفع نہیں تھی آج یہ کہ ہم نے اسے اپنے ریاستی عبور سے بے دخل کر کے عبادت خانوں میں بند کر دیا ہے آپ یہاں رہیے مسجد میں ہم شاندار بنا دیں گے مسجد آپ آلہ قارین وہاں پہ بچھائیں گے شہنڈینز لگا دیں گے یہاں آئیں گے آپ آپ کو حبرکو سجود کر لیں گے ہماری پارلیمنٹ سے کوئی سروکار آپ کا نہیں ہے ہماری حکومت سے ہماری چیف ہماری سپریم کورٹ کے اندر کوئی دخل آپ کا نہیں ہے ہماری مارکن میں مت آئیے گا وہاں تو سود کا راج ہے مغیرہ مغیرہ یہ گویا کے تاریخ انسانی کی عظیم ترین مغاوت اور یہ یونیورسل ہو چکی ہے اور نمبر دو معاشی نظام سود اور بینکنگ گویا کے انیویٹیبل ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے they are the انیویٹیبل ویسس پورا کا پورا جو نظام معاشی اس کا سواس گزارا ہی نہیں ہے ناممکن ہے کوئی نظام چلی نہیں سکتا یہ تو اسے مست وہ چیز جو شریعت کے اندر اتنی حرام اتنی حرام اتنی حرام کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ربا کے ستر حصے یا ستر گناہ ہے اور ان میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور سب سے چھوٹا اس کے بساوی ہے این کی ہر رجل اور امہ ہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے انہا لیلہ ویدہ علیہ راجع باغ اللہ لیکن وہ آج ٹوٹل پوری تھوڑے پورے عالم اسلام میں سارا کے سارا نظام سوچ پڑے اور تیسری چیز کوئی شرم اور حیاء نام کی شرم گواہ کرتی تھی کوئی عصمت اور عفت کی کوئی ویلیوز ہوتی تھی زنا گناہ تار جرم تھا آج زنا جرم نہیں کہیں نہیں زنا بالجبر جرم ہے زنا جرم نہیں کاغنی زیبر آف ہنس نہیں کہیں نہیں بالجبر اگر کریں گے یا مائنر کے ساتھ کیا ہے تب ہو ورنہ نہیں آج کا نظام خاندانی برباد ہوکہ بہ گیا تحریر پر میں نے آپ کو بتایا وہ کبھی خود پر شکر سکی آج تو امریکہ کھڑا ہے اگر دنیا میں اپنی ٹیکنولوجی کبھر پر کھڑا ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں کوئی اخلاقیات کا باب نواز ختم ہو چکا ہے تو یہ ساری صورتحال یہ دوسرا ایک نجالیت انفرادی سطح پر پوری توجہ کائنات دنیا اور جوانجل اس کے اوپر متوجہ ہے اور سوشل لیول پر سیاست میں سیکولیرزم انسانی حاکمیت ہم خود حاکم ہیں اے لیل حکم اللہ لیلہ پڑھ لیا کرو سواب لے لیا کرو ہم خود حاکم ہیں وہ قانون ساز جارے ہیں کیا ہم ہم قانون ساز ہیں یہ بغاوت پھر سود و بینک کی بغاوت پھر شرب و حیاء کا جو نکلا ہے دیوالہ نکلا ہے اس کا معاملہ اب یہ دیکھئے البتہ یہ جو تیسری شئے ہے شرب و حیاء کا معاملہ اور اسمت و عفت کا معاملہ یہ ابھی پورا گلوب کے اوپر چھاہ نہیں سکا ہے یہ دیئے دجالیت ابھی کچھ عالم اسلام ریزسٹ کر رہا ہے ابھی عالم اسلام کے اندر کچھ اقدار موجود ہیں کچھ شرب و حیاء اسمت و عفت کی ویلیوز کچھ والدین کا عدم کچھ مورے والدین کی خدمت یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں ایک فیملی کا سٹرکچر موجود ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے عالم اسلام کا جو گھیراؤ ڈالا جا رہا ہے پہلے کانفرنس ہوئی ہے سن چورانوے میں قائرہ کانفرنس ویمن لب کے لئے پھر ہوئی ہے سن پچانوے میں بیجنگ کانفرنس اس کی وجہ کیا ہے جو ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی کلیش آف سیمیلیزیشنز اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ٹوائن بی نے کہا تھا کہ کل دنیا کی تاریخ میں بیس تحضیبیں آئی ہیں بارہ ختم ہو چکی اپسولیٹ آٹھ ہیں آٹھ میں سے ایک ہماری یہ ساتھ اور ہیں ان سات میں سے پانچ وہ ہیں جو ہمارے اندر اسیمیلیٹ ہو جائیں گی دے پوز نو تھریکٹو اس دو خطرناک ہیں وہ طرح لوہے کے چلے ہیں ایک مسلم سیمیلیزیشن اور نمبر دو کانفیوشن سیمیلیزیشن یہی وجہ ہے کہ ان کا گھراؤ کرنے کے لئے پہلی کانفرنس انٹرنیشنل کا اس پر اربا ڈالر خرچ ہوتا ہے دوسری بیجنگ میں اور تیسری یونائیٹی نیشنز جنرل اسیمبلی کے تحت یہ کانفرنس ہوئی ہے ویمن تو تھاوزند جنرل اسیمبلی جنر ایکوالیٹی ڈیوریپنٹ 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 اب اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں دورہ نوٹ کیجئے ہومو سیکشوالیٹی کو ایک نوربل انکیلیشن قرار دیا جائے وہی جو میں نے کہا تھا اللہ دیکھو یوہی ایرون نخلق اللہ ہومو سیکشوال میریجز کو تسریم کیا جائے ریجسٹر کیا جائے عورتہ اگر گھر پر کام کریں گی تو اپنے شوہر سے ویج لے سکتی ہیں عورتیں حمل اور وضع حمل کی تکالیف کو بردائش کریں گی تو ویج لے سکتی ہیں عورت کسی وقت اگر ہم بسلی کے لئے آمادہ نہیں ہے اگر شوہر اسے زیادہ آمادہ کرے گا تو یہ گویا کہ اس کے اوپر ظلہ بلجبر ہو رہا ہے قابہ گری پروسٹیٹیوشن کو اس کو کہا جائے گا سیکس ورکرز یہ ان کی نفرہ قائے کے لئے یہ بھی ورکرز ہیں کسی شخص نے اپنے مسکلر قوت کو استعمال کیا ہے اور کسی چلائی ہے اور پیسے لئے ہیں کوئی شخص اپنی جسم کے ایک حصے کو استعمال کرتا لیتا ہے تو یہ کوئی نہیں ہے وہ سیکس ورکرز اور وراثت اور طرق کے معاملے مکمل مساوات یہ سارا ایجنڈا ہے اور اس میں یہ کہہ لیا گیا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ذرا رزش کر رہے ہیں اگر باز نہ آئے تو پر سینکشنز لگائی جائے گی یہ پروپیگنڈا جو دو ہزار کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمارا جو شستہ مشرف بدناش وہ سب سے آگے نکل گیا ایک قرم کی جمبش سے تیس فیصد عورتیں خواتین کی کسی تھے اسمبلی میں سینٹ میں ہر لیول پر انہا لیلہ و انہا لیلہ کسی ملک میں بتاؤ ہے یہ راکشن خیالی یہاں کے لیے رہ گئی تھی یہ بھارت ہمارا پروسی جو ہے یہ دیموکریسی کا مرکل ہے کہاں ہے وہاں امریکہ میں کہاں ہے کچھ بھی نہیں لیکن یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہمارے ہاں روشن خیالی کی بنیاد پر اور پھر جو ہمارے حدود آرڈینس کے لیے جو ہے وہ میں جو تربیم کی گئی ہے یہ سارا کا سارا معاملہ ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں پوری دنیا میں اور اب نمبر دو کیا پر چل رہا ہے اب سعودی عرب اب وہاں پر بھی کوئی ایڈوکیشن کی ایڈورسٹی من رہی ہے اب وہاں پر بھی عورت کے لیے سڑھاپنا لازم نہیں رہا ہے اب وہاں کے متوہ جو ہوتے تھے جو روکتے تھے سڑکوں پر چلتے ہوئے اور مارکش میں انہیں اجادت نہیں ہے مارکش میں داخل ہونے کی اب وہ بالکل امریکہ کے اسٹائل کے شہر بنا رہے ہیں یہ صورتحال ہے عالم اسلام کی اور یہ ہے جو دجالی فتنے کا نمبر دو اور نمبر تین جو ہے اب مجھے بتائیے کتنے منٹ اور ہیں پانچ منٹ پانچ منٹ تو کچھ نہیں بانے گا ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے میں نے پہلے بتا ہے انفرادی سطح پر دنیا محبوب مطلوب مقصود اللہ ہوگا ٹھیک ہے آخذ شاد ہو کیا بتا روح کس بنا کا نام ہو جانتی ہے نہیں دنیا میں سیاست معاشرت معیشت تیسری ڈائمنشن کیا ہے یہودیوں کا ایک خواب ہے کہ پوری دنیا پر اپنا مالیاتی تصنب خائم کرے انہوں نے یورپ میں بینکنگ کے ذریعے سے یورپ پر قبضہ کیا اور آج سے ٹھیک سو سال پہلے اقبال دیکھ آئے تھے سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک رہے تھے سو سال پہلے دیکھ کر آئے تھے فرنگ کی رہے جہاں بن جائے یہود میں یہود کا قبال یہ ہے کہ انہوں نے وہی عیسائی جو ان کے در پہ تھے انہیں پر سیکیور کرتے تھے ان سے نفرت کرتے تھے ان سے اقارت کرتے تھے انہیں ستاتے تھے انہیں پر سیکیور کرتے تھے آج وہی ان کے آلہکار بدھ چکے ہیں اسپیشلی دی پروٹیسٹنٹس اور موسٹ اسپیشلی دی ویسپس وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ آلہکار ہیں ان کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے یو ایس سے اور یو ایس سے میں جو ایک نئی حیثیت جو بھری ہے وہاں پر حیثیت کا ہیا ہوا ہے ایونجلیس ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں وہاں ان کے ہاں اور ان کے جو تی وی پروگرام سے ریڈیو پروگرام سے ایونجلیس بلی اکرام وہ جو سینئر تھا وہ اس کا مرید تھا اور جونئر جو تھا اس کے بیٹے کا مرید تھا یہ نیو کونز پیدا ہوئے ہیں جو یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں ان دونوں کا ایک مشترکہ پروگرام ہے فائیو آئیٹم ایجنڈا نمبر ایک ایک بہت بڑی جنگ بیٹلیس میں ہونی چاہیے کار بکڑا اور یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ ہوگی حضور نے کہا جنگ جہاں گوشت کے چیتڑے اڑتے ہیں کبرا عزمہ اس کے نتیجے میں گریٹر ازرائیل قائم ہو جائے گا اس کے بعد مسجد اقصہ حکومت دو سخرہ جنا دیا جائے گا وہاں تھرڈ ٹیمپل بنے گا نمبر چار وہاں جو تھرون آف ڈیویڈ ہے وہ لاکے رکھا جائے گا حضرت دعوت کا تخت اب آپ حیران ہوگے کہ یہ کہاں سے نکال آیا کم سے کم تین ہزار سال پورا سارے تین ہزار سال پورا کہاں سے آگے یہ ایک پتھر تھا جس پر بیٹھ کر حضرت دعوت کی تاج پوشی کی گئی اسی پر حضرت سلیبان کی ہوئی پھر حضرت سلیبان نے جب بنایا حیکل وہ پتھر وہاں رکھا رہا ہے وہاں اس پر بیٹھ کر تمام بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی سیونٹی اے ڈی میں جب ٹائٹس نے برباد کیا حیکل کو وہ پتھر لے گیا اپنے ساتھ پہلے گیا روم پھر گیا آرلینڈ پھر گیا اسکوٹلینڈ پھر آگیا انگلینڈ میں فورٹین سنچری میں اس کے بعد سے وہ ویسٹ منسٹر ایوے کے اندر رکھا ہوا ہے ایک کرسی کے اندر سیڑ کی حیثیت سے ان کی جہاں پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرش ہے اسی پر بٹھا کر تمام انگلستان کے بادشاہ ہوں یا کوئی کوئنس ہوں ان کی تاج پوشی ہوتی ہے یہاں تک تو ہے اس مشترک ایجنڈا یہودی جو ہیں زائرس اور جو کرسچن زائرس اس کے بعد ان کے اندر یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحہ آئے گا اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسی ابن مریم آئیں گے اور وہ یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے یہ ہے وہ پروپیگنٹ بطریقہ اور اس کے ساتھ ملی جلی ایک اور بات جو امریکہ کے لیے اس کی فورن پولیسی کا جواب اس وقت سے بڑا این لکتا کہ جب یونین جو تھی سوویٹ یونین ختم ہوئی ہے اور امریکہ کو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے سول سپریم پاور اور ارث اب کیسے اس کو برقرار رکھنا ہے ہم نے ہاو ٹو مینٹین دس لیول ان دی ٹوئنٹی فرس سینچری اس پر ان کے تینک ٹینک تمام یونیورسٹیوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسر غور کر رہے ہیں اور اس ویان جو ان کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے ہمیں مادنی وسائل چاہیے عالم اسلام کے اوپر قبضہ کرو کہی اسلام نہ ابر جائے ایک نظام کی حیثیت سے نبدی وال اندی بڑ کئی ابرے کچھلو اور یہ جو عیسائیت کے ساتھ مل کر یہہودیت کے ساتھ مل کر یہ ایجنڈہ پورا کرو یہ ہے کہ جو کیوں آئے افغانستان میں وہاں ذخائر بھی تھے وہاں پر بہت منرل غلط بھی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی اسلام ظاہر ہو رہا تھا اصل حاضر کے تقاضاء اسے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شہر پیغمبر کہیں وہ شہر پیغمبر نوائے ہو رہا تب نبدی وال اندی بڑ یہ اس لئے حملہ کیا گیا اور اس کو کہہ دیا تھا اس بدبخت نے بش نے کنوسید ہے پھر اگرچہ نفذ واپس کیا اس نے لیکن یہ تو بات وہی ہے کہ نکل جاتی ہے جس کے موسے سچی بات مستی میں فقیح مسنہد بھی سے وہ لندے باداخار اچھا اس نے کہا اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کر رہا ہوں جو ان کا ایونجلیس کا سب سے بڑا رسالہ ہے دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ اس کی اگست دو ہزار ایک کا جو پرچہ ہے ٹو تھاؤزن ون یعنی نائن الیون سے ایک مہینہ پہلے اس پرچے میں اس کے ایڈیٹر نے جو مضمون لکھا ہے اس کا ٹائپل کیا ہے اس کی امارت کیا لکھی ہوئی ہے تصویر ہے مسجد اقصہ اور قبط سخرا کی اور لکھتا ہے many people think that crusades are a matter of the past or forever but they are wrong preparations are being made میرا ہی جملہ نوٹ کر دیجئے میرا نہیں اس کا ہے Jerry Flesher کا preparations are being made for the last crusade which will be the bloodiest of all یہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور چونکہ گھر کا بیٹی ہے یہ 9-11 گرانے کی تیاریاں ہو رہی اس کو ٹرنٹ آور کی خود کر رہا ہے مساد نے کیا اور یہ امریکہ بھی کیا تاکہ امریکل پبلک اپنین کو تیار کیا جا سکے سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال کر اور عرب ہا عرب ڈالر جو ہوں کی مندوری لی جا سکے یہ اس کی لیے ساری تیاری اس سے پہلے کتاب بھی آگئی امریکہ ریڈز پارل ہار بڑا بارالبطہ حسین میں نہیں جا سکتا آخری عبداللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہوگا کیا نمبر ایک فوری طور پر حالات بہت خراب ہیں یہ جنہ پورا ہوگا اور یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث نبیہ کیلو سے گریڈر ازلائل بنے گا عالمِ عرب پر بہت بڑا اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ اس کے مستحق ہیں اگر یہ یہودیوں پر عذاب آ سکتا ہے تو اللہ کا قانون کسی کے لیے مختلف نہیں ہے جو بیٹس دکھائی ہے عالمِ عرب میں خاص طور پر اس کے باوجود کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا آج سب کے سب امریکہ کی جھولی کے امریکہ کی تھیلے کے در سب کے سب کیونکہ ریڈر ازلائل بنے گا عربوں پر بہت بڑی صدا آنے والی ہے پاکستان کا معاملہ ہنگنڈ انڈی بیلنس ہے اس لیے کہ دوسرا بڑا مجرم جو ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں وہ مسلمانوں میں پاکستان ہے مجرم نمبر ایک عالمِ عرب نمبر دو مسلمانوں میں پاکستان کیوں؟ ہم نے ایک ملک لیا اسلام کے نام پر لاکھوں انسان قتل ہوئے پھر ہم نے یہاں اسلام قائب نہیں کیا وعدہ وفائی کی ہے اللہ نے اس کی صدا کے طور پر فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ منافقت کی بیماری ہمارے اندر پیدا کیا اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے اس کی بارال یہ ہونا ہے البتہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پانسہ پلٹے گا ریورسر ہوگی اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے وہ آنے والے دور میں سیکنڈ فیس کے اندر یقیناً اہل ایمان کی جہاد اور قتال اور اپنی جانے دینے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہوگا مؤثر اور کچھ موجزات کا ضرور بھی ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عرب سے مشرق کی طرف کسی ملک میں نظام خلافت قائم ہوگا ہمیں امید تھی اور اب تو امید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسے امید کرے اللہ سے کہ یہاں سے ہو جائے گا یہ ورنہ یقید تھا کہ پاکستان اسی دیوائن سکیم کے تحت وجود میں آیا ہے لیکن بہرحال افغان اسلام بھی ورشت میں ہے پاکستان بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بات نوٹ کر دیجئے ہمیں بہت بڑے عذاب تو نہ ڈال کر اور پھر اللہ ہندووں کو اسلام لانے کی توفیر دے دے اس لیے کہ بھارت میں تو اور حضور کی حدیث میں تو یہی ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے ڈھنڈی ہوا آتی ہے انہونی بات نہیں ہے تاتاریوں نے پچاسی کروڑ مسلمان قتل کیا پچاسی کروڑ اور پھر خود ہی بار لے آئے انہوں اب آپ کو غور کیجئے ہوا کہ نہیں ہی آیاں فتنہ تاتار کی افتانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے پھر حلدت مہدی کا ظہور ہوگا ان کے لیے بھی فوج جائے گی کسی مشرق کی ملک سے جہاں پہلے نظام آ چکا ہوگا یخورج الاسم من المشرق یعطیون المہدی یعنی سلطانی اور خاص طور پر پھر اس کے بعد جو مرحلہ آخری آئے گا وہ ہوگا یہودی اس وقت تک بیٹھے رہیں گے صرف عیسائی لڑیں گے رومی آئیں گے جو حضور کی خبر ہے البلہمت العظماء کی بارے میں کہ اسی جھنڈے لے کر عیسائی اے مسلمان تو تم پر حملہ آور ہوں گے یہ آرمگیڈون ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے سین جون اس میں آرمگیڈون اس کا نام ہے حدیث میں البلہمت العظماء یا الحمانت القمرہ ہے اسی جھنڈے اور ہر جھنڈے کے لیتے بارہ ہزار جو ہے وہ فونچ ہوگی تو ساڑھے نو لاکھ ان کا حملہ ہوگا اس میں بہت بڑی تباہی اتنی تباہی ہوگی کہ ایک شخص کے سو بیٹے اگر ہوگے تو ننانوے ختم ہو جائے گا ایک بچے گا کن کا عربوں کا وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ سَبْن قَدْ اَقْطَرَبْ یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ لیکن اس کے بعد پھر جب یہودیوں سے آئے گا اور یہودیوں کب ہے وہ المسیح الدجال ان کا مسیحہ آئے گا پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا علیہ السلام وہ اسے قتل کریں گے یہودیوں کا قتل عام ہوگا یہودیوں کا بیسیکر ہوگا اور ایساییت بطور مذہب ختم ہو جائے گی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں سوری چڑھائی رہی تم نے کہاں سے سوری کو اپنا نشان بڑھا لیا اب میں نے تو سور کو جائز نہیں قرار دیا تم نے کیسے سور کو جائز قرار دے لیا حضرت مسیح ان کا تمام جتنی غلط باتیں جو کہ یہودیوں نے سینٹ پول میں شامل کی تھی ختم کریں گے تو عیسائیت اسلام غم ہو جائے گی پوری دنیا میں عالمی نظام خلافت قائن ہوگا جو آدم کی تخلیق کے بقصد تھا انی جائل فی الارض خلیفہ وہ جو خلافت ارضی اس کا جو آخری ڈراب سین ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا بارہ اس کے بعد بھی ایک فیض ہے لیکن میں اس کے بارے میں جانا نہیں چاہتا میرا اور آپ کا کام کیا ہے انڈیویڈیو لیول پر سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس کام کے اندر لگے ہوئے اب بھی پاکستان میں ہمیں جب تک آس تک تک جب تک سانس تک تک آس ہمیں تو پاکستان میں کوشش کرنی ہے کہ یہاں نظام خلافت آئے انصلابی انقلاب برپا ہو اس کے لئے تنمندن لگائیں کوئی عجب نہیں اللہ تعالی اگرچہ فی الحال تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اشارت رحمت خداوندی ہم سے روٹھی ہوئی ہے لیکن یہ کہ امریکہ تلا ہوا ہے کہ ہمارے وہ ایٹمک بات دانت توڑ کر اور ہمیں بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دے گا لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات سب سے پہلہ سوال خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ what is the relevance of the tale of حضرت خدر انزل کرنین سورہ کرف which should be recited as protection against the jobs اصل میں سورہ کرف کے اندر مثلا پہلے اصحاب قہم کا واقعہ آیا وہ کیوں آیا اہل ایمان پر ایسا وقت بھی آسکتا ہے کہ اپنا ایمان لے کر وہ جا کر غاروں میں چھپ جائیں اور یہ وقت آیا وہ اصحاب قہم پر بھی آیا تھا اور آپ کو معلوم ہے حضور پر تین دن جو ہے چھپے رہے ہیں غار سور کے اندر اور یہ وقت پھر بھی آسکتا اور نمبر دو یہ کہ جر کرنین اور یہ کہ اصحابی وقت آسکتا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال میں اسلام کا غلبہ ہو حکومت ہو جائے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سفر ہے وہ کس لیے ہے حضرت موسیٰ کو جو خضر نے بتایا حضور قرنین کا معاملہ خضر کا نہیں ہے وہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ جو ایویڈس ہوتے ہیں دنیا کہ ان کا ایک ظاہر ہے آپ کا ایک بچہ جو ہے فوت ہو گیا اب آپ کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا سدبے سے حضرت موسیٰ نے کوئی بتایا گیا کہ نہیں یہ بچہ اگر جوان ہوتا یہ اپنے والدین کے لیے دل آزاری کا موجب ہوتا تو اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ اس کو لے کر ایک نیک اور صالح اولاد اللہ ان کو دے دے تاکہ ان کا بڑاپہ خراب نہ ہو اللہ ان کے لیے خیر کر رہا ہے شر نہیں کر رہا تو قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دُعَاُوا بِالْخِيْرِ انسان تو اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا تھا حقیقت میں شر مانگ رہا تھا اس لیے کہ تم نہیں جانتے اَسَانْ اَن تُحِبُو شَئِنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَأَسَانْ تَقْرَحُو شَئِنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ اللہ کو اللہ کے لیے اس میں خیر ہے اللہ کی طرح سے اور کوئی چیز پسند ہو اور اس میں شر ہو اگلا سوال ہے in your lecture you have briefly explained Islamic economic system but you have never explained what should an Islamic bank want to be please throw some light on the Islamic banking system میرے نزدیک صحیح اسلامی banking ممکن نہیں یہ سو کچھ ہو رہا ہے سو کالڈ اسلامی banking میرے نزدیک بہت صحیح اسلامی banking نہیں ہے بہے معجل بہے مرابعہ کو میں حرام سمجھتا ہوں صرف شراکت اور مزاربت کے اوپر کام ہوگا اور اسی پر سارا کام چل سکتا ہے چلتا رہا ہے آخر مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں بینکٹوں کبھی نہیں رہا کہیں پر سود نہیں رہا ہے کتنے عصے جو ہے یہ حکومتیں نہیں ہیں پوپ کے زمانے میں پورے یورپ میں کہیں سود نہیں تھا neither usually nor commercial interest یہ تو اصل میں وہ دجالیت ہے جس نے اتنا مسلط کیا ہمارے اوپر اس نظام کو کہ ہم سوچی نہیں سکتا مغرب کی مغرب کی تحقیق کے مطابق ہوں سے شرارتی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے اختیار میں ہوتا ہے وضاحت فرما دیجئے اب یہ جب انسان کی عقل ٹیڑی ہو جائے مشاہدہ ٹیڑا ہو جائے تو کیا خیداج کیا جائے اس کا فطرت تو اندر حقیقت اللہ نے بنایا ہے معاملے کو فطرت اللہ اللہ کی فضر الناس آلہ اب اس میں جو ایک فیملی لائف ہے جو اولاد کی پیدائش کا معاملہ ہے نسل کے مرکران آنے کا معاملہ ہے وہ ہومو سیکشوالیٹی میں تو آپ فل سٹوپ لگاتے ہیں فتنہ دجال سے یاجوج و ماجوج کا کیا تعلق ہے یہ کیسی کون تھی یہ سلمہ دجال کے فتنے کے بعد کا مرحلہ جو میں نے آخر میں کہا رہا اور بھی مرحلہ ہے جس کے بارے میں بات نہیں کر رہا یاجوج و ماجوج اس دور سے مطالب ہے لیکن یہ کہ آج اس کا موقع نہیں میرے نزدیک یہ روس اور چینی یہ یاجوج و ماجوج ہوں گے اور جب یہ میڈل ایس کے اندر اصل جنگ ہو رہی ہوگی تو چونکہ یورپ گویس ایک طرف اور پورا عالم اسلام جو ہے ادھر ہوگا یہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے اور میرا گوان یہ ہے کہ غالباً یہ کہہ دیں گے کہ ویپنز آف وار جو ماس دسٹرکشن وہ استعمال لگو تو لڑو تم لیکن یہ ہے کہ پھر جو ہے برباد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی آخری ہو جائے گی تب یہ آئیں گے پھر اللہ انہیں برباد کرے گا اگر سائنسی ترقی کی پروپرٹیز درجال آزم کی ہیں تو کیا سائنسی ترقی بری چیز ہے میں نے تو کہا تھا نا اگر یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی سائنسی ترقی اور اس کے ساتھ ہدایت آسمانی وہ آسمانی ہدایت وہ ساتھ کے ساتھ چلتی تو ہرگز اس کے حدر کوئی خرابی نہیں ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے بلائی بلائی ہے لیکن آپ نے ایک آنکھ بند کر دی پروپ نے ایک آنکھ بند کی تھی مثلا جو یہ سائنس والی ہے اور اس کے بعد نایسنس ہوا تو سائنس والی آنکھ جو ہے وہ چوپٹ کھل گئی اور یہ آنکھ بند کر دی گئی اور یہ سائنس والی آنکھ وہ اب یکچش متحزیب یہ پوری جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہوگا اور امریکہ کے نوٹ پر وہ آنکھ بنی ہوئی ہے اگر ون ڈالر بل آپ کو مل جا کہیں اس کو دیکھئے گا اس میں جو ہے پیرمیڈ کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی کیونکہ یہ سارے جو ہے یہ درافٹنگ وغیرہ ہوئی ہے یہ سب یہودی بینکرز نے بنائے ان کی اپنی تاریخ ہے ورنہ امریکہ کا کیا تعلق ہے پیرمیڈ کے ساتھ اور وہاں نیچے لکھا ہوئی ہے نووس آرڈس آرڈس نووس سیکلورم اب ایک نیا سیکلور ورلڈ آرڈر ہمیں دنیا میں لانا ہے اور یہ سیونٹین سیونٹی سکس لکھا ہوا ہے وہاں پر سیونٹین سیونٹی سکس کے اندر ہی ڈیکلریشن و انڈیپیننس ہوا ہے امریکہ کا اور اسی میں آرڈر آف علومی ناٹی یہودیوں نے قائم کیا تھا جو بہت بڑا ادارہ تھا پوری دنیا میں سے جو ذہین لوگ ہیں انہیں کھیج کر ان کی برین واشنگ کرنا اور ان کو جو ہے پھر واپس ان کے ملکوں میں بھیج کر وہ اپنے نقشوں کی مطابق اور پھر استعمال کرنا رول تو آپ نے بیان کر دیا کریں لیکن کرے گا کون دیکھیں نا ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا لیڈر ہے جو یہ کہے اور اس پر عمل ہو جائے آپ اندازہ کیجئے ایک وقت میں گاندھی ایک لیڈر تھا جس نے ایک بات کہی ہے کہ ہم انگلستان کا بنا بوا کپڑا نہیں تینیں گے اس کے بعد ہوا کیا پوری قوم نے چھوڑ دیا علاباد کے اندر ایک بہت بڑا علاؤ آگ کا جلایا گیا اس میں نہرو فیملی ان کے دو سوٹ چھل کر آتے تھے پیرس سے اور انگلین سے وہ سب کے سب سوٹ لائے اور انہوں نے پھیکنے لیے جلا دی پورے ہندوستان کے اندر اور وہاں تلکہ مجھ گیا کہ ان کے مل بند ہو رہے ہیں اتنی بڑی بارکر ختم ہو گئی لیکن یہاں تو لوگ کرتے رہے تھے اپنے دوپیل کا کوئی چھوڑنے والا ہے ہم تو پانی بھی ان کا پھیجھیں اور اس کے اپنے کتنی پیسے خرچ کرتے ہیں وہ دیکھ لی جائے آخری سوال ہے ہم صرف اپنے پولٹیکل لیڈرز کو بلیم کرتے ہیں آج کل ہمارے اسلام کے سکولرز پولٹیکس میں کیوں نہیں آتے ہیں جن کو دین اور دنیا کا نالج ہے بہت سے لوگ جو ہیں علماء پولٹیس کے اندر موجود ہیں توڑکا اس کے ملکل یہ کیا ہو رہا ہے کچھ میں نہیں اس لیے کہ اس سیاسی نظام کے تحت یہاں کبھی اسلام نہیں آ سکتا اسلام آئے گا ریولوشن کے ذریعے سے اور ریولوشن عن دی میتھڈالوجی اف دی پرافل صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَشْلُهُ عَاقْرُ عَذِي الْمَّهِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَا وہ منحج انقلاب نبوی میری کتاب پڑھئے اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے حضور نے برپا کیا تھا تاریخ انسانی قاسیم ترین انقلاب اور حضرت امام مالک کہتے لَا يَسْلُهُ عَاقْرُ عَذِي الْمَّهِ اِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَا جیسے شروع میں خلاف حضرت راشتہ تھی آخر میں بھی خلاف حضرت راشتہ آنی ہے لیکن آئے گی اسی طریقے پر عمل کر کے جس طریقے پر عمل کر کے حضور نے وہ انقلاب برپاٹھیا بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر واقعہ یہ ہے کہ میری بوڑی ریول کے اندر بھی میں اس محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ جوان خون دوڑنے لگا ہے مجھے بیٹھ کے لیے نا ہوں بڑی ریولρί بہت شکریہ بڑی ریول Arist destا کا بڑی ریول ہے بڑی رو فیزیس مجھے